الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع ہے سحی البخاری حدیث مبارک میں وضو کا بیان باب نمبر سترہ حدیث نمبر ایک دو چھے وضو میں عزا کو ایک ایک بار دھونا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں عزا کو ایک ایک بار دھویا فوائد معلوم ہوا کہ عزا کو ایک ایک بار دھونے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے باب نمبر اٹھارہ حدیث نمبر ایک دو سات وضو میں عزا کو دو دو بار دھونا حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے عزا کو دو دو بار دھویا فوائد یہ عبداللہ بن زید بن آسیم انساری مازنی ہے اور عزان کا خواب دیکھنے والے عبداللہ بن زید بن عبدربہ ہیں جو دوسرے صحابی ہیں باب نمبر انیس حدیث نمبر ایک دو آٹھ وضو میں عزا کو تین تین بار دھونا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پانی کا برطن منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈال کر دھویا پھر دائے ہاتھ کو برطن میں ڈال کر پانی لیا کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور اسے صاف کیا پھر اپنے مو اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت تین دفعہ دھویا بعد ازا سر کا مسا کیا پھر اپنے پاؤں تخنوں سمیت تین بار دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دو رکت ادا کرے اور ان کی ادایگی کے وقت کوئی خیال دل میں نہ لائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے فوائد بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اس بخشش پر مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب دیگر امال کی کیا ضرورت ہے حدیث نمبر ایک دو نو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناوں اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو وہ حدیث تمہیں نہ سناتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے اور وہ آیت یہ ہے بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں آخر تک سورہ بقرہ ایک چھے ایک باپ نمبر بیس حدیث نمبر ایک تین سفر وضو میں ناک صاف کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی وضو کرے تو اپنی ناک صاف کرے اور جو پتھر سے استنجا کرے تو تاک پتھروں سے کرے فوائد اس سے معلوم ہوا کہ ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا وضو کے لیے صرف سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے کیونکہ آپ کا حکم ہے باپ نمبر اکیس حدیث نمبر ایک تین ایک استنجا میں تاک دھیلے لینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے اور جو شخص پتھر سے استنجا کرے تو تاک پتھروں سے کرے اور تم میں جب کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنی ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھولے کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں پھرتا رہا ہے فوائد ناک جھانے سے شیطان بھاگ جاتا ہے جو اس ناک پر شب باشی کرتا ہے باپ نمبر بائیس حدیث نمبر ایک تین دو جوتوں پر مسا کرنے کی بجائے دونوں پاؤں کو دھونا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان پر کسی نے تراز کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ حجرِ اسوت اور رکنِ ایمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے اور آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں اور زرط خضاب استعمال کرتے ہیں اس مکہ میں دوسرے لوگ تو تلہجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں بگر آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیت اللہ کے کونوں کو چھونے کی بات تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں یمانی رکنوں کے علاوہ کسی دوسرے رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا اور سبتی جوتیوں کے متعلق یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جوتیاں پہنے دیکھا جن پر بال نہ تھے اور آپ ان میں وضو فرماتے تھے لہذا میں ان جوتیوں کو پہنا پسند کرتا ہوں رہا زرد رنگ کا معاملہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خضاب لگاتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں بھی اس دنگ کو پسند کرتا ہوں اور احرام باندنے کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندنے نہیں دیکھا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر نہ اٹھتی یعنی آٹھمیں تاریخ کو فوائد جوتوں پر مسا کرنے کی روایات ذہیر ہیں اس لیے پاؤں دھونے چاہیے استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ وضو میں اصل غسل ازا ہے نیز اگر مسا کیا ہوتا تو یتوزہ فیہا کی بجائے یتوزہ علیہ ہونا چاہیے تھا باپ نمبر تیس حدیث نمبر ایک تین تین وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا حضرت آشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہنا کنگی کرنا اور تحرد کرنا الغرض ہر دی شان کام کی تدہ دائیں جانب سے کرنا اچھا معلوم ہوتا تھا فوائد بیت اللہ میں داخل ہونا مسجد سے نکلنا ناک صاف کرنا اور استنجہ کرنا اس حکم سے متشنا ہے باپ نمبر چوبیس حدیث نمبر ایک سو چونتیس جب نماز کا وقت آ جائے تو پانی تلاش کرنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز اثر کا وقت ہو چکا تھا لوگوں نے وضو کے لئے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن میں وضو کے لئے پانی لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برطن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آگ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا فوائد وضو کرنے والوں کی تعداد تین سو کے لگ بھگ تھی اس میں آپ کا ایک بہت بڑا موزدہ تھا باپ نمبر پچیس حدیث نمبر ایک تین پانچ جس پانی سے آدمی کے بال دھوئے جائیں اس کا پاک ہونا حضرت انس رضی اللہ عنہ ہو سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج میں اپنا سر مندوایا تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہو نے آپ کے بال لیے تھے فوائد اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے بال پاک ہیں اور انہیں دھونے کے لیے استعمال ہونے والا پانی بھی پاک رہتا ہے باپ نمبر چھبیس حدیث نمبر ایک تین چھے جب کتہ برطن میں مو ڈال کر پی لے تو اسے سات مرتبہ دھونا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتہ تمہارے کسی کے برطن میں سے پی لے تو چاہیے کہ اس برطن کو سات مرتبہ دھویں فوائد ٹپ جدید نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کتے کے لعاب دہن میں ایسے زہریلے جراسیم ہوتے ہیں جنہیں صرف مٹی ہی ختم کرتی ہے اس لیے آپ نے پانی کے ساتھ مٹی سے صاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے حدیث نمبر ایک تین ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے اور صحابہ اکرام وہاں کسی جگہ پر پانی نہیں چڑکتے تھے فوائد یہ اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے بعد ازاں مسجد کے تقدس اور احترام کو برقرار رکھنے کے لیے دروازے لگا دیے گئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ